اے رحمان الرحیم اسلام علیکم ویویس پیٹ کا خراب ہونا لوگوں کے لئے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آنٹوں کی پرت کا براہدہ تعلق دماغ سے ہوتا ہے دراصل جب ہماری خوراک غیر صحت بخش ہونے لگتی ہے تو آنٹوں میں گندگی جمع ہونے لگتی ہے آنٹوں میں گندگی جب جمع ہونے لگتی ہے تو بدحضمی بھاریپن قبض جیسے بہت سے مسائل ہونے لگتے ہیں قبض بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے جیسے قبض مستقل ہونے لگتا ہے تو پیٹ میں ہلکا ہلکا درد بواسیر جیسی خطرناک بیماری سستی کاہلی ہر وقت تھکن کا احساس نیند میں کمی اور بھی ایسے بہت سے مرض ہیں جو ساتھ میں لگ جاتے ہیں اس لئے قبض کا خاتمہ کرنا ضروری ہے یہ جو پھکی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے صرف دو چیزوں سے بنائی ہے جس کو شدید ترین قبض ہو پرانا قبض ہو ہفتہ ہفتہ کئی کئی دن پیٹ ساف نہ ہوتا ہو وہ اس کا ایک چمچ ایک چھوٹا چمچ بھر کر رات میں سوتے ہوئے لیتے ہیں یا پھر دن بھر میں کسی بھی ٹائم اگر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کا پیٹ مکمل طور پر ایک ہی پھکی سے ساف ہو جائے گا لیکن کوشش کریں یہ اس وقت استعمال کریں جب آپ گھر میں ہو اگر آپ باہر کام پر آفیس جا رہے ہیں تو اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ آپ گھر میں رہیں گے تو پیٹ آپ کا اچھی طرح بار بار ساف ہوگا تو یہ میں آپ کو بتاؤں یہ میں نے دو چیزوں سے بنائی ہے ان میں سے ایک تو ہے سنا مکی سنا مکی کا نام آپ نے یقیناً بہت دفع سنا ہوگا تو سنا مکی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بہترین چیز ہے پیٹ سے قبض کا خاتمہ کرنے کے لیے آنتوں کی صفائی کرنے کے لیے سنا مکی بہت بہترین چیز ہے زیادہ تر اس کا قہوہ جو ہے لوگ بنا کر پیتے ہیں پر ہمیں آج سنا مکی کو دوسری طرح سے استعمال کرنا ہے پچاس گرام سنا مکی آپ نے لے لینی ہے سنا مکی کے اندر بہت کچرا ہوتا ہے جیسے اس کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں یا خراب پتے ہوتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے پتھر بھی نکلتے ہیں تو وہ سب آپ نے چھانٹ لینے ہیں صاف کر لینے ہیں کن کر دکھیں تو چن لینے ہیں اچھی طرح اس کی جو ڈنڈیاں ہیں انہیں صاف کر دینی ہے کیونکہ ڈنڈیاں کا استعمال ہم نے نہیں کرنا ہمیں صرف سنا مکی کے صاف ستھرے پتے چاہیے تو پنساری سے آپ نے پچاس گرام سنا مکی لے کر آنی ہے یاد رکھیں کہیں سے بھی لیں اس کو اچھی طرح آپ نے صاف ستھرا کرنا ہے یہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان میں تھوڑی سی آپ کو یہ زہمت کرنی ہے آپ نے انہیں اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے اس کے بعد دوسری چیز ہے دوسری چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہڑ یہ کالی ہڑ ہوتی ہے چھوٹی ہڑ کہلاتی ہے چھوٹی ہڑ کیا ہوتی ہے اور بڑی ہڑ میں کیا فرق ہوتا ہے جب یہ درختوں پر پکنے لگتی ہے تو پکنے سے پہلے ہی یہ ٹوٹ کر گر جاتی ہے اس میں گھٹلی پیدا نہیں ہو پاتی یہ گر جاتی ہے اور اس کو سکھا لیا جاتا ہے اسے چھوٹی ہڑ کہتے ہیں جس طرح کیری کو کچھے میں استعمال کر لیا جاتا ہے پکنے کے بعد اس میں کیری میں جس طرح گھٹلی آ جاتی ہے اسی طرح جب ہر درختوں پر پک کر تیار ہو جاتی ہے اس میں گھٹلی بھی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو توڑا جاتا ہے توڑنے کے بعد اس کو سکھا کر استعمال کیا جاتا ہے لیکن چھوٹے بڑے کا کچھ ایسا فرق ہے جس کی وجہ سے ان کی کچھ تاثیر کچھ فوائد میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے بہرحال یہ کالی چھوٹی ہڑ ہم نے لینی ہے اس میں گھٹلی نہیں ہوتی ہے اس میں گھٹلی نہیں ہوتی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساف ستری ہے یہ بہت ہارڈ ہوتی ہے پچاس گرام میں نے سنمکی لی ہے پچاس گرام میں نے کالی چھوٹی ہڑ لی ہے تو ان دونوں کا ہم نے پارک پاوڈر بنانا ہے اچھا یہ جو پارک پاوڈر ہوتا ہے یہ گھر کے گرائنڈروں میں بن ہی نہیں سکتا گرائنڈر کا جو کٹر ہے وہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ یہ جو ہڑ ہے یہ پتھر کی طرح سخت ہوتی ہے یہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یہ پتھر کی طرح سخت ہوتی ہیں اگر آپ گھر کے گرائنڈر میں ان کو پیسیں گے تو گھر کے گرائنڈر کے کٹر ٹوٹ جائیں گے ان کے الگ سے گرائنڈر ہوتے ہیں ان کی مشین الگ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پنساری کے پاس جائیں وہ آپ سے پچاس روپے لیں گے اور آپ کو یہ چیزیں اپنے سامنے پیس کر دے دیں گے اسی طرح کسی بھی قسم کی جڑی بوٹیوں کا پاوڈر بنانے کے لیے ان جڑی بوٹیوں کی مقدار کم سے کم ڈیڑھ سو گرام ہونی چاہیے ان دونوں چیزوں کا باریک پاوڈر آپ نے بنوانا ہے بنوانے کے بعد آپ نے انہیں کسی چھلنی میں چھان لینا ہے تاکہ جو موٹا برادہ ہے وہ الگ ہو جائے باریک پاوڈر آپ نے کسی شیشی میں محفوظ کرنا ہے روزانہ رات میں سوتے ہوئے آپ نے نیم گرم پانی سے ایک چمچ ایک چھوٹا چمچ بھر کر یہ پاوڈر لینا ہے صبح بھی لے سکتے ہیں لیکن پھر خیال رہے کہ سارا دن آپ گھر میں ہو اس طرح آپ لیں گے تو قبض کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کا ایک ہی خوراک میں آہستہ آہستہ جڑ سے ختم ہونے لگے گا اس میں ایک چیز اور ہے دیکھیں سوف اگر آپ کو گیس کا مسئلہ بھی ہوتا ہے تو اس میں آپ تیز گرام سوف بھی ملا سکتے ہیں یہ آپشنل ہے میں صرف قبض کے لیے بتا رہی ہوں لیکن اگر گیس کا مسئلہ ہے تو آپ اس میں سوف بھی ملا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم نے ان تینوں چیزوں کا پاوڈر جو ہے وہ بنا لیا ہے اگر بہت زیادہ گیس ہوتی ہے تو سوف بھی آپ نے ڈالنی ہے ورنہ آپ نے صرف سنا مکی اور چھوٹی کالی ہڑکا پاوڈر بنا لینا ہے تو آپ کا پیٹ مکمل صاف رہے گا تو ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے پلیس پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمیں ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ